بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فارمیسی سیدہ فارمیسی کی طرف سے تمام یوٹیوب ممبرز کو خوش آمدید امید کرتی ہوں سیدہ فارمیسی کے تمام یوٹیوب ممبرز خرید سے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے اور میں بھی خرید سے ہوں اللہ تعالیٰ کا شغر ہے سب ٹک ٹاک ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لئے انفرمیٹری ویڈیو لے کر آئی ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فریڈا ٹیبلٹ پندرہ ایم جی کا مکمل ریویو ویڈیو میں بتایا جائے گا فریڈا ٹیبلٹ کو کن کن کانڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی فائد اور نفثانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو فریڈا ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لئے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری نئے آنے والے ناظرین سے ریکیسٹ ہے جو ناظرین ہمارے چینل سیدہ فارمیسی پر نیو ہے یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کرنے سے میری ہر نیو انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے گا ویورز آئیے چلتے ہیں فریڈا ٹیبلٹ کے مکمل ریویو کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں فریڈا ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں تین سٹریپ ہوتی ہیں اور ہر سٹریپ میں دس ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور اس کی قیمت تین سو پچاس روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سٹور سے بات سانے مل جائیں گی ویورز آئیے بات کرتے ہیں فریڈا ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس میں میلوکسی کیم پندرہ ایم جی پہا جاتا ہے اور یہ سیون پوائنٹ فائی ایم جی کی سٹنس میں بھی یہ لیبل ہے ویورز آئیے بات کرتے ہیں فریڈا ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو یہ ٹیبلٹ آپ نے دن میں دو بار استعمال کرنی ہے یعنی ایک ٹیبلٹ صبح دوسری شام یاد رہی ٹیبلٹ کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے ویورز آئیے بات کرتے ہیں فریڈا ٹیبلٹ کو کنیکن کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے یہ ایک انٹی انیلجیسک ٹیبلٹ ہے اور انٹی پائیریٹک ٹیبلٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو آرثرائیٹیس یعنی آپ کی ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہے کیا سوجن ہے تو فریڈا ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصہ پر کوئی سویلونگ ہے تو فریڈا ٹیبلٹ بہت مفید ہے فریڈا ٹیبلٹ ایک پین کے لئے رہا ہے اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصہ میں کوئی درد ہے تو اس کے لئے بھی فریڈا ٹیبلٹ بہت مفید ہے اس کے علاوہ فریڈا ٹیبلٹ بخار کے لئے بھی مفید ہے آسٹری آرثرائیٹس بڑے لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے اس بیماری میں بڑے لوگوں کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی فریڈا ٹیبلٹ بہت مفید ہے ریموٹ آئیڈ آر تھریٹیس یہ بھی جوڑوں کی بیماری ہے یہ بڑے لوگوں میں ہوتی ہے جوڑوں کے درمیان ایک کارٹیلیج ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی فریڈا ٹیبلٹ بہت مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کمر میں درد ہے مسلز میں درد ہے تو ان کے لیے بھی فریڈا ٹیبلٹ بہت مفید ہے ان چھوٹ فریڈا ٹیبلٹ ہر قسم کے درد اور بخار کے لیے بہت مفید ٹیبلٹ ہے ویور اس فوائد تو ہم جان چکے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں فریڈا ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ آپ کو کومن سے نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے آپ کو الٹی آ سکتی ہے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں ویورز آئی اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو فریڈا ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو فریڈا ٹیبلٹ کا کسی بھی اجزا سے لگی ہے وہ اس کا استعمال ہرگیز نہ کریں جگر کے مریض اس کا استعمال ہرگیز نہ کریں گردو مالے مریض اس کا استعمال ہرگز نہ کریں دلوالے مریض اس کا استعمال ہرگز نہ کریں پریٹنٹ کواتین اور دودھ پلاتی ہوئی مائیں اس کا استعمال ہرگز نہ کریں ویورز یہ تھا فریٹا ٹیبلٹ کے بارے میں مکمل ریویو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور نیو انفرمیٹی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل سیدہ فرمیٹسی کو سبکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں نیو انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ